موسیقی قسم کے شوشے آپ کو انڈیا کی طرف سے سوشل میڈیا اور نیوز چینل پر دیکھنے کو ملیں گے پی ام پاکستان کا مشن کشمیر پر نیو یورک میں موجود وزیعظم عمران خان آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جلاس سے خطاب کریں گے جس میں دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم کی طرف مضمول کروائیں گے اور کہا کے جارہ ہے کہ پی ام پاکستان کی جو ڈانلڈ ٹرپ کے ساتھ ملاقات ہے اس ملاقات کے بعد پی ام پاکستان نے اپن تقریر کو چینگ کر ریا ہے دوسری طرح وزیعظم عمران خان صاحب نے فلسطین کی تنازع کے حال سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا امکان بھی مصدرت کر دیا اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے کیا واقعہ ہی پی ام پاکستان کی جو تقریر ہونے والی جو ابھی کچھ ہی دیر میں سٹارٹ ہو جائے گی پاکستانی وقت کے مطابق نو بچ کر پینتریس چالیس منٹ پر یہ تقریر شروع ہوگی کیا واقعہ ہی پی ام پاکستان نے اس میں ردو بدل کی کیا واقعہ ہی پی ام پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والے کیا حقائق ہیں اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹٹ ہونے والی ہے ویڈیو کو اینٹ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رہی سمیں ضرور اگاہ کریں مویل سامین نے اس چینل کا پہلا اور بنیادی مختصر اپنی ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرینیس سر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمنٹس باکس میں ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرینیس سر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں ناراض ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے بنانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز تلیٹے جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈی ایک آنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موزیز امین جو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں اور جو کہا جا رہے ہیں آپ لوگ کو ڈبل مائنڈٹ کیا جا رہے ہیں پی ایم پاکستان کی تقریر مکمل طور پر تیار ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں وہ ڈیلیور کریں گے اور حقیقہ نیوز کی ٹیم آپ کو مکمل طور پر وہ تقریر بھی پیش کرے گی جو الفاظ پی ایم پاکستان استعمال کریں گے جو آپ کو سوشل میڈیا نیوز چینل پر سننے کو مل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پی ایم پاکستان پر زور دیا کہ تقریر کو چینڈ کریں اس میں سچائی ہے کہ انہوں نے زور دیا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں سے پی ایم پاکستان کو تقریر منسوخ کرنے یا منسوخ نہ کرنے کی بنا پر اس میں ردو بدل کرنے کو کہا گیا ہے نہ جانے کتنی آفر کی گئی ہے اربو ڈالر کی لیکن آر ایس ایس کا نظریہ انڈیا کا اصل چیرہ نرندر موڈی کا اصل چیرہ کشمیر میں کیا ہو رہے گجرات کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہے اور پاکستان کے بارے میں انڈیا کیا سوچتے ہیں اور انڈیا کے اندر مسلمانوں کی کیا سوچتے ہیں یہ تمام چیزیں آئی پی ایم پاکستان ایکسپوز کرنے والے ہیں دوسرا بڑا اہم پوائنٹ جو اسرائیل کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہے ہیں یاد رہے کہ پی ایم پاکستان پر پاکستانی امام اور دنیا کے ہر کونے میں ہر مسلمان جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اسلام سے محبت کرتے ہیں وہ پی ایم پاکستان سے انتہائی دلی طور پر خوش ہے اور پی ایم پاکستان کی ایفرٹس تھے بہت مطمئن ہیں یہی چیزیں جو اس وقت کنیکشن بن گیا آرمی کا آئی ایس آئی کا پرائیم نیشنر عمران خان صاحب کو اور پاکستانی عوام کا اور مسلمانوں کا یہ کمنیشن توڑنے کے لیے اسرائیل کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اسرائیل کا کیا معاملہ ہے وہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتائیں گے لیکن جو اس وقت مشن کشمیر پی ایم پاکستان کا شروع ہو چکا ہے نیو یارک میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتے چلیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں عمران خان مسئلہ کشمیر کے پور امن حل کی تلاش کے لیے واضح پیغام دیں گے جبکہ کشمیریوں کی حالات زار بھی اوجاگر کریں گے یہاں یہ بات واضح رہے کہ پی ایم پاکستان کے خطاب سے قبل بھارت کے مزریعظم نرندر مودی بھی خطاب کریں گے ایک طرف پی ایم پاکستان کشمیریوں کی جنگ لڑیں گے دوسری طرف نرندر مودی نے جو کیا ہے اس پر وہ ڈھانپنے کا یا پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے کیا رہے کہ قوام متحدہ کے چورتویں اجلاس میں شرکت کے لیے پی ایم پاکستان عمران خان وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ اور دیگر کے ہمراہ امریکہ میں اس وقت موجود ہیں بجید عمران خان کے دورے کے سبب سے اہم مقصد مشن کشمیر ہے کیونکہ بھارت نے پانچ اگرس سے مخبوص کشمیر کی خصوصی احسیت کے خاتمہ کر کے وہاں کرفیو نافذ کر دیا تھا بھارت نے پانچ اگرس کو جو کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہی نہیں بلکہ بھارت نے وادی میں کرفیو اور مکمل لاکٹون کر دیا جبکہ تاحل جاری ہے جبکہ موبائل انٹرنیٹس میں تمام اوصلاتی نظام بھی موتل ہے سادروں کے دورے پر امریکہ جانے والے عمران خان نے صرف مسئلہ کشمیر ہی نہیں بلکہ اپنے دورے میں بہت سے اہم عملات جیسے اگوان، امن عمل، ایران، امریکہ تنازہ، خلیج کی صورتحال، اسلام فوبیا اور دیگر اہم عمور پر عالمی فارم سے خطاب اور اینماو سے ملاقاتیں کیے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ام پاکستان کا یہ دورہ انتہائی ناکس گیا ہے وہ بہت شرمندہ ہوں گے آج کی تقریر سن کر آج ہی تقریر نہ صرف حقیقت نیوز کی ٹیم پاکستان کے اندر لوگ بلکہ پوری دنیا نظریں ٹکائے ہوئی ہیں کشمیر کے اندر بھی کشمیریوں کو بہت زیادہ توقعات ہیں اور خاص طور پر پاکستان میں مختلف مقامات پر سکرینز لگائی گئی ہیں تاکہ پاکستانی امام کو پی ام پاکستان کی تقریر کو سنا سکیں اگر ان کی شیڈول کی بات کریں تو اب تک کی شیڈول پر نظر ڈالت ہوئی ہیں 21 نمبر کو وزیراعظم امریکہ میں پہنچے تھے جہاں انہوں نے کشمیر اسٹریڈی گروپ کے بانی کاتھواری سے ملاقات کی تھی جس میں انہوں نے ان پر ضرور دیا تھا کہ وہ دنیا کے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی غیر قانونی قبضے اور انسانی حقوق کی خلاورجوں سے متعلق آگاہ کرتے رہیں تاکہ وہ مودی حکومت کا اصل کیرہ دیکھ سکیں بعضہ ہفتے کو امران خان نے افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خیل زیاد سے ملاقات کی تھی اس کے علاوہ وزیراعظم نے منسٹری انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل کومی نائیڈو سے بھی تبادلہ خیال کیا تھا اور ان سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ہونے والا تمام معاملہ سامنے رکھا تھا اپنے دورے کے دوسرے روز وزیراعظم نے امریکی قانون ساز، اسکالرز، انسانی حقوق کے کارکنان اور میڈیا نمائندگان سے بھی ملاقاتیں کی تھی اور انہیں متنازع وادی کشمیر سے متعلق بھارٹی اقدامات کے نقصانات سے اگاہ کیا تھا 23 ستمبر کو وزیراعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی یہ ملاقات وزارت عظمہ کا منصف سمالنے کے بعد دوسری ملاقات کی اور یہی ملاقات کا پروپوگنڈا بنایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پی ایم پاکستان کو تقریر چینج کرنے کا کہا اور پی ایم پاکستان نے تقریر چینج کر لی یہ پروپوگنڈا تیار کیا گیا ہے پی ایم پاکستان نے جو کہا پچھلی ویڈیو مکیکن نیوز کی ٹیم آپ کو مکمل طور پر بتا چکا ہے پی ایم پاکستان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو کہا کہ اب آپ کی جنگ پاکستان نہیں لڑے گا آپ کی جنگ میں عربوں ڈالر سالانہ اور قبائل علاقے پاکستان نے برباد کیا اور بدلے میں پاکستان کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے پاکستان کی سالانہیں امداد بند کی گئی ہے اور پاکستان کو معاشی بہران کا شکار کروایا گیا ہے پاکستان میں آنے والی انویسمنٹ کو رکوایا گیا اب پاکستان چین کی دوستی کو نقصان پہنچایا گیا پاکستان اور چین کے درمیانے آنے والا سی پیک ون بولٹ ون روڈ اور تمام منصوبوں کو خطرے لاحق ہو گیا ان تمام چیزوں کی وجہ سے اب پاکستان ان تمام چیزوں میں نہیں پڑے گا ایم پاکستان نے اپنے دورے میں ایک بہت ہی امپورٹٹ انٹرویو دیا امریکی تنگ ٹیک فارن ریلیشنز کو اور نائن الیون کے بعد امریکہ کا اتحادی بننا پاکستان کی سب سے بڑی غلطی قرار دیتی انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں ستر ہزار پاکستانی شہید اور معیشت کو دو سو ارب ڈالر کا نقصان ہوا اور یہ بات واضح کی کہ اب بہت ہو چکا پاکستان ان تمام جنجٹ میں نہیں پڑے گا کمین اب آتیے امپورٹڈ پوائنٹ جو اس ویڈیو کا ہم نے ڈسٹس کرنا تھا کہ فلسطین کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے معاملے میں پاکستان کی پوزیشن بلکل واضح ہے پاکستان کی بانی قائد آزم محمد علی جنہ نے بلکل صاف کہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے فلسطینیوں کا اپنا ملک ضروری ہے نیو یورک میں ایشیا سوسائٹی سے خطاب کرتی وزی آزم کا کہنا تھا کہ وہ اس تقریب کے مستقبل کے لیے نیٹ پریکٹس کی طور پر دیکھ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میرے 22-23 سال کی سیاست میں میں نے لوگوں میں اتنی بیچانی نہیں دیکھی جتنی میرے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خطاب کے لیے ہے اس سے قبل مجھ میں اس طرح کے جذبات ورلڈ کپ کی فائنل کھیلنے سے قبل تھے واضح رہے کہ وی ام پی ام پاکستان نے پہلے ہی دن اعلان کر رکھا تھا کہ وہ جنرل اسمبلی کی جلاس میں مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر بات کریں گے اور بھارت کے کشمیر کو تقریم کرنے کے اقدام کے پیچھے چھپے مقاصد کو ایاں کریں گے ایشیہ سوسائیٹی سے گفتگو کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ ان کا پاکستان کے لیے وہی نظریہ ہے جو بانی پاکستان تھا اور جو مدینہ کی ریاست کی قیام کا نظریہ تھا اب ایک بات یاد رکھیں دو چیزیں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو واضح کر دی ہیں پی ام پاکستان کی جو تقریر ہوگی وہ پیور ہوگی اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے جو آپ کو سوشل میڈیا نیوز چینل پر چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ امران خان اپنی تقریر کو چینج کرنے والے ہیں اس میں کوئی بھی کسی قسم کی سچائی نہیں ہے دوسرا معاملہ جو ہم نے آپ کو کلر کیا ہے کہ اسرائیل کی معاملے پر جو سٹیٹمیٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان تسلیم کرنے جا رہے ہیں یہ صرف اور صرف پرپوگنڈا ہے پاکستانی عوام اور امران خان صاحب کے درمیان میں کمبنیشن توڑنے کا اور یہ پاکستان کے اندر بیٹھو ہوئے ہی لوگ یہ پرپوگنڈا کروا رہے ہیں پاکستان کی میڈیا بھی اس میں انوال ہے کہیں نہ کہیں اور انٹرنیشنل میڈیا اور انڈیا کا میڈیا یہ تمام مل کر سوشل میڈیا بھی پیچھ میں پلان کر کے یہ پرپوگنڈے کر رہے ہیں پاکستان کی قیادت اس وقت مضبوط ہاتھوں میں ہے یاد رہے آرمی پی ایم پاکستان ورل کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی مل کر چال رہے ہیں اور یہ کمبنیشن ہی توڑنے کے لیے یاد رہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر بیٹھ کر پاکستان کا کوئی وزیراعظم اسلام کے پوائنٹس واضح کرتا ہے اسلام اور دشتگردی میں کیا فرق ہے یہ پوائنٹس واضح کرتا ہے اور ڈونرڈ ٹرامپ اور امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈا کر یاد رہے ہیں جس کا پی ایم پاکستان سٹیٹمنٹ دے رہے تھے تمام یہودی لوبی ان کے سامنے بیٹھی تھی اور آج کی تقریر میں بھی تمام یہودی ان کے سامنے بیٹھی ہوں گے جس وقت وہ کشمیر کا معاملہ آر ایس ایس کا نظریہ ایڈیا کا سلچہرہ اسرائیل کا سلچہرہ امریکہ کا کیا مفاد چھپا تھا یہ تمام معاملہ ڈسکس کریں گے تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے پہلی مرتبہ کہ پاکستان کا کوئی وزریعظم اتنا دلیر اتنا بہادر اور ملک و قوم کے لیے اور کشمیر کے ساتھ کی وہ وعدے کے لیے اس حد تک گئے کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کر ڈونر ٹرمپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے کہ آپ کی جنگ میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے بس انتظار کریں حقیقل نیوز آپ کو مکمل طور پر ویڈیو پروائیڈ کرے گا آج پی ایم پاکستان کی جو تقریر ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا الفاظ استعمال ہوئی ہے بس اللہ تعالیٰ کی ازاد پاکستان کی دعائے کہ پی ایم پاکستان کو زنگی دیں وہ کشمیر کا مسئلہ میں پاکستان کی فیوچر میں بہترین کردار ادا کر سکیں